جتنی عجیب ہو گئی ہے یہ دنیا جہاں جوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا مکان تو سمان اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں لیکن گر کسی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتے دنیا کا عجیب دستور ہے عورت کو مرد سے حفاظت کے لیے مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے وہ جومبری جہاں عورت مسکراتی ہے اس آلی شان محل سے کہیں بہتر ہے جہاں عورت آنسو بہاتی ہے عورت کا گر بنتا تو نصیب سے ہے مگر بستا صرف اس کی پرداشت سے ہے انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے گلتی کہاں ہوئی تمہارا غصہ تمہارے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے ناکامیاں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں کوئی بھی آدمی اکل مند پیدا نہیں ہوتا عورت نازف ہوتی ہے اور مرد صفت جان ہوتا ہے اس کے باوجود عورت مرد کا تھپر بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا محبت میں عورت سے کبھی کوئی جیتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکا اپنے درد کو مسکرا کر سہنا سیکھ لیا ہم نے دنیا کو لگنے لگا کہ ہمیں درد ہی نہیں ہوتا زیادہ امید مت رکھنا کسی سے کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گاؤ ہوتا ہے بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو طلاق مرد دیتا ہے اور داب عورت کے ماتھی پر لگتا ہے چاہے اس عورت کا قصور ہو یا نہ ہو مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ میں آتی ہے پیار محبت اور نرمی سے بول کر دیکھو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی کیونکہ عورت تو قربانی کا دوسرا نام ہے سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ دس راز کی باتیں لازمی بتائیں جب بھی بزار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا دس رپے کی موک لی جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے شوہر کی یہ روٹین بنائیں کہ جب وہ گھر آئیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائیں پھر آپ کے پاس آئیں کپرے بدلنے لگیں تو اپنے دو پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہنوں پھر وہ جو کہیں وہ پہن لیں کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتے دار کی برائی نہ کریں کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گروں کو اجار دیتی ہے اگر آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بھلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں گھر میں کھانا بنانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بناوں اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں گی لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کریں تو وہ بنا لیں ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کی تعریف کرتی ہیں ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ماں باپ کی باتیں کیا کریں ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبا دیں اور ان کے سر کی کنگی کر دیا کریں ایک عورت ہی ہے جو آپ کو پیدا کرتی ہے آپ کی پروش کرتی ہے آپ کو بولنا سکھاتی ہے مگر افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے کربی باتیں اور سب ترویہ تک سہ جاتی ہیں مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نراز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں اور عورت کا ہنسلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے